آج کی اس نشست میں صرف یہاں دہانی کے لئے اور اپنے اور آپ کے استحضار کے لئے روزے کا جو فتصفہ ہے جو روزے کا مقصد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اسے مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ رمضان کے جو دن باقی بچ چکے ہیں ہم دوبارہ شوق اور جذبے کے ساتھ حمد کے ساتھ رمضان کے باقی دنوں کو گزار سکیں اور روزے کا یہ فتصفہ اور یہ مقصد ہماری رگوپہ کے اندر رچ بس جائے روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہمارے اوپر اور تم سے پہلے لوگوں پر روزے اس لئے فرض کیے ہیں ایک ہی جملہ ایک ہی بات ایک ہی آیت کا دھوڑا اللہ نے ارشاد فرمایا لَعَلْ لَكُمْ تَتَّغُونَ کہ تمہیں گھوکا اور بیاسا رکھ کر تمہیں حلال چیزوں سے دور رکھ کر میرے پاس راشن کی بچت نہیں ہوتی میرے پاس جہنا تمہیں جو مال عطا کرتا ہوں کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہوں اس کا سٹاک بج نہیں جاتا بلکہ صرف اس وجہ سے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّغُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تم تقوی اختیار کر لو اور یہ تقوی کیا ہوتا ہے جو ہمارا روزے سے مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعے تقوی دلانا چاہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے تقوی کہتے ہیں کہ انسان بچ جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے تقوی کہتے ہیں کہ انسان بچ جائے گناہوں سے تقوی کہتے ہیں کہ انسان بچ جائے ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کی ہیں کہ ان کی قریب نہیں جانا اور تقوی کہتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے انسان کا جہنم سے بچنے کی صورت میں کہ انسان زندگی میں اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر چلتا رہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے عذاب سے بچانے یہی تقوی ہے اور انسان زندگی میں تقوی کیسے حاصل کرتا ہے زندگی میں گناہوں سے کیسے بچتا ہے یہ جو گناہوں گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں اس کے بارے میں سمجھیں کہ انسان کیوں گناہوں کی طرف لپکتا ہے کیوں گناہوں کی طرف جاتا ہے اس کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب اور وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان انسان کے اندر نفسانی اور طبعی خواہشات رکھی ہیں طبعی تقاضے اللہ نے جو انسان کے اندر رکھے ہیں ان کی برے سے انسان جو ہے نا گناہوں کی طرف جاتا ہے وہ طبعی اور نفسانی تقاضے کیا ہے بھوک کا تقاضہ کہ انسان خوراک کی تمنا کرتا ہے کہ مجھے خوراک ملے اسی طرح انسان کو لباس کے پہننے کا تقاضہ ہے سر چھپانے کے لیے گھر کا رہنے کی جگہ کا انسان کو تقاضہ ہے طبعی یہ انسان کے جسم انسان کے اندر موجود ہے اللہ نے طبعی طور پر رکھ دیا ہے نسل انسانی کی بتا کے لیے شہوت کا ایک سلسلہ اللہ نے رکھا یہ انسان کا طبعی تقاضہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے یہی چیزیں یہی چیزیں انسان کو گناہ پر غلطیوں پر اللہ کی نافرمانیوں پر وہ بھرتی ہیں اور انسان اللہ تعالی سے دور انہوں کے اندر رکھیں یہ جتنے بھی طبعی تقاضے انسان کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ سارے کے سارے انسان کے طبعی اور نفسانی تقاضے یہ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں انسان کے سارے نفسانی تقاضے طبعی یہ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں وہ کیسے کہ ان تقاضوں کو بھوک کا تقاضہ ہو یا شہوت کا تقاضہ ہو یا دنیا میں اپنے آپ کو دکھانے کا تقاضہ ہو دکھلاوے کا ریاکاری کا تقاضہ ہو یہ سارے تقاضے اندے اور بہرے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی تسکین سے بحث ہوتی ہے کہ ہماری تسکین کس طرح ہو جائے انہیں اس چیز سے بحث بالکل نہیں ہوتی کہ آپ ہماری تسکین تو کریں لیکن آپ حلال کا خیال رکھیں یا حرام کا خیال رکھیں آپ کو بھوک لگ جائے تو بھوک آپ کا پیٹ یہ نہیں کہتا کہ جو چیز حلال آئے گی میں قبول کروں گا حرام آئے گی تو میں قبول نہیں کروں گا شہبت میں انسان بفر جائے تو پھر وہ اپنی صرف تسکین چاہتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ حلال طریقے سے اسے پورا کریں یا حرام طریقے سے پورا کریں خبے جاں خبے مال دنیا کی محبت آپ کے دل کے اندر آ جائیں تو پھر وہ یہ تیہ نہیں کرتی کہ آپ مال کہاں سے کمائیں کیسے خرچ کریں وہ صرف مال کو پسند کرتی ہے کہ میری تسکین مال کے ذریعے ہوتی ہے تو انسان کے طبیعی جتنے بھی تقاضے ہیں اللہ نے جو اس کے اندر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے اندھے اور بہرے ہوتے ہیں وہ صرف آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا جو مطالبہ ہے اسے پورا کر دو چاہے حلال طریقے سے کرو چاہے حرام طریقے سے کرو چاہے ناجائز ہو یا جائز ہو تم نے صرف میری چاہت کو مطالبے کو پورا کرنا ہے بس آپ جیسے بھی اسے پورا کریں تو ان طبیعی اور نفسانی تقاضوں پر انسان جب قدغن لگاتا ہے انہیں ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے کہ ہم حلال کی طرف جائیں ہم جائز کی طرف جائیں ہم حق کی طرف جائیں ہم غلط رستوں کی طرف نہ جائیں ان تقاضوں کو ہم نے اسی صحیح طریقے کی طرف استعمال کیسے کرنا ہے اس کی مشق صرف اور صرف ہمیں روزہ دیتا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ کہ تمہیں بھوکا اور بیاسا رکھ کر میں تمہیں تقویدار بنانا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کے تقاضیں اللہ نے ہمیں صحیح استعمال کرنے کی جو رستہ اور طریقار بتلا رہے ہیں کہ آپ روزے کے اندر دیکھیں بارہ گھنٹے کا سارا دن کا چودہ گھنٹے کا بعض دفعہ سولہ سے بھی زیادہ گھنٹوں کا روزہ ایک انسان ہم رکھتے ہیں سارے دن کا انسان بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے دھوک اور گرمی میں کام کرتا ہے اور سامنے اس کے اس کی مرغوب غزائیں کھانے موجود ہوتے ہیں لیکن انہیں استعمال نہیں کرتا اور مزیدار بات یہ ہے کہ حلال رزق ہوتا ہے حرام ہوتا بھی نہیں ہے حلال ہوتا ہے پھر بھی اپنے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا یہ اس کے ان نفسانی خواہشات کو دبانے کی یہ پرپس ہے کہ صرف کنٹرول اس کے اندر اپنے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا جزمہ اور دعائیہ اور حمد اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو بھوک کے اندر کنٹرول کرنا ہے اور حلال سے جب انسان رکھتا ہے اسی طرح پینے کی تمنا اور طلب ہوتی ہے سب گرمی میں انسان کو دن کے وقت بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے بہترین مشروبات اس کے گھر میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے ان مشروبات کی طرف اپنے جذبات کی تسکیر نہیں کرتا ہے اس بھوک کی اور پیاس کی کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ حلال تو ہے تمہارے لیے لیکن پابندی ہے یہ شام تک جب تک معزن اللہ اکبر کی صدا بلند نہ کرے جب تک میرا حکم نہ ہے تم نے استقاضے پر عمل نہیں کرنا اپنے استقاضے کو دبا کر کے رکھنا ہے تو ہم اپنے رمضان کے بارہ چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے کے اوقات کو اس تصور کے ساتھ گزاریں اتنے احتمام کے ساتھ گزاریں کہ اس ایک ماہ کے بعد جو گیارہ مہینے باقی ہوتے ہیں ان کے اندر اس ایک ماہینے کے اندر ہم خلال سے بھی رکھتے ہیں ان گیارہ مہینوں کے اندر ہم کم از کم حرام سے تو رکھ سکیں اتنی پرکٹس تو ہماری ہو جائے نا اتنا ہم اپنے خواہشات پر نفس پر کنٹرول کرنے کا جذبہ اور حمد اور توفیق تو اپنے اندر پیدا کر لیں کہ حلال سے تو بچتے ہیں بعد میں رمضان کے بعد کم از کم ہم خلال تو استعمال کریں حرام سے کم از کم ہم بچ جائیں یہی اس روزے کا مقصد اور یہ اس سے بھی جب یہ تقاضے بڑھ جاتے ہیں جب سہری کا وقت ہوتا ہے اس کی لذت اور بڑھ جاتی ہے جب افتاری کا وقت ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کھانا موجود ہے آپ کھا رہے ہیں حلال ہے بالکل آپ چند سیکنڈز کا فرق لگتا ہے اور آپ جو ہے نا اپنا ہاتھ کھینج لیتے ہیں اس کھانے کو جو لکمہ آپ نے اٹھا رکھا ہے آپ کی توجہ گھڑی کی طرف وقت کی طرف ہے کہ کب اس وقت میرے اللہ کا حکم آ جائے گا مالے کو اس پانی کے گلاس کو واپس اپنے دسترخان پر رکھ دوں گا اپنے موں کی طرف لے کر کے نہیں جاؤں گا کیسا اللہ کو وہ لمحہ وہ وقت پسند ہوتا ہوگا جب انسان خالص اللہ کا غلام اور عبد بن جاتا ہوگا پھر یہی افتاری کا وقت ہے سارے دن کا بھوکا پیاسا انسان ہوتا ہے سارے دن کا بھوکا پیاسا انسان ہے اپنے دسترخان کے اوپر اپنی من پسند چیزیں رکھ کر سجا کر کے بیٹھ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے من پسند مشروبات بنا کر کے انسان بیٹھتا ہے بڑے احتمام کے ساتھ من پسند مرغوب غزائیں اپنے دسترخان پر سجاتا ہے اپنی چاہت اور پسند کا فروٹ لا کر کے اپنے دسترخان پر سجاتا ہے لیکن قربان جاؤں سارے دن کا بھوکا پیاسا ہے سارے دن مزدوری بھی کرتا رہا ہے لیکن اب اس وقت میں جب سامنے مرغوب اور پسندیدہ چیزیں موجود ہیں نفس کی چاہت اور اشتہا بھی ہے کہ کر گزرو کھالو ان کو لیکن اللہ کی قسم اس وقت اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ اس وقت یہ اپنے دسترخان پر موجود چیزوں کو قربان کرتا ہے اپنے بھوک کو پیاس کو اللہ کی حکم پر اور اپنے دسترخان کی طرف توجہ نہیں کرتا اپنی توجہ اللہ کی حکم کی طرف کرتا ہے اور اس وقت بھی اپنے دسترخان سے نظر ہٹا کر اپنے اللہ کی طرف انسان نظر کو دوڑاتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کر کے کہ اللہ سارا دن بھوکا پیاسا تیری رضا کے لیے رہا ہوں ابھی میرے سامنے فروٹ موجود ہے کھانے پینے کی میرے پسندیدہ چیزیں موجود ہیں لیکن اللہ تیرا حکم ابھی تک نہیں آیا میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اللہ اس وقت کے اندر بھی میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں میرے دن کے اس ٹوٹے پوٹے روزے کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمالے تو اس وقت انسان کی اس قیفیت کو اللہ فرشتوں پر رشت کرتے ہوئے کہ دیکھو میرا بندہ سارا دن بھی بھوک پیاس کے جوہنا عالم میں رہا اب اپنے پسندیدہ چیزیں اپنے سامنے رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اب بھی جوہنا ہاتھ نہیں بڑھاتا اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے فرشتوں گوا رہو کہ اس وقت اس قیفیت میں اللہ کو مجھے میرے بندے کی ادا اتنی پسند ہے کہ اپنی پسندیدہ غزاؤں کو اپنی مرضی کو میری مرضی پر قربان کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مجھ سے مانگے کہ میں اپنے بندے کی دعا کو اس وقت میں قبول کروں اللہ تعالیٰ کو انسان سے یہی جذبہ یہی قیفیت پوری زندگی میں مطلوب ہے کہ انسان صرف اللہ کا حقیقی معنوں میں عبد اور غلام بن جائے لیکن حلال کے استعمال کی اجازت دی تھی پورا سال لیکن اس وقت تھوڑی سی پابندی بنیادی مطالبات پر انسان کے ڈگائی اور انسان جب ان بنیادی مطالبات پر پابندی کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے سر تسلیم خم کرتا ہے تو پھر اللہ اسی طرح ان عامات سے نوازتے ہیں کہ اس کے دعاوں کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور ویسے بھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو دو مخلوقات کو صرف اپنا عبد اور غلام بنا کر دنیا میں بیجا ہے اور غلام کیا ہوتا ہے عبد کیا ہوتا ہے پرانے زمانے میں جو غلاموں کا تصور ہوتا تھا اس کے اندر ایک غلام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اس کی اپنی مرضی کوئی بھی نہیں ہوتی تھی دوسرے نمبر پر اپنے جسم پر اس کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا اپنے جسم پر کوئی غلام کی کوئی مرضی نے جلتی تھی جب اس کا آقا اسے کہتا تھا اٹھو وہ اٹھ جاتا جب اسے کہتا جاؤ آرام کرو سو جاؤ بجا کر کے سو جایا کرتا تھا جب اسے کہتا تھا کہ جاؤ میری فران خدمت سر انجام دے دو وہ چلا جاتا تھا اس خدمت اپنی مرضی سے وہ شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جو کسی کا غلام ہوتا تھا اس کی لگام اس کی زندگی کی باگ دو اس کی زندگی کے تمام کے تمام معاملات اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتے تھے جس کا وہ غلام ہوا کرتا تھا جب وہ اسے جیسے استعمال کر وہ جو مال بھی کماتا تھا لا کر کے اپنے مالک کی ہتھیلی پر رکھ دیتا تھا مالک چاہے تو ایک ٹکا بھی اسے نہ دے چاہے تو ساری جمع پونجی اسے دے دے یعنی اس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہائے اس وقت کا غلام تو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہو کہ اپنے مالک کے کہنے پر اپنی زندگی کی پوری باگ دور کو اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دے میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور بندہ اور عبد بھی کہیں ہم کیسے اللہ کے غلام اور بندے ہیں ہم کیسے اللہ کے عبد ہوں کہ ہم اپنی زندگی تو اپنی مرضی سے گزاریں اور پھر کہتے یہ پھریں کہ ہم عاشق رسول بھی ہیں ہم اللہ کے غلام بھی ہیں اللہ کا غلام اپنی ایمانوں میں وہ ہے جو اپنے زندگی کے سارے معاملات کو ہر وقت کو زندگی کے صبح و شام کو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو زندگی کے تمام معاملات اور معاملات کو اپنے امالک اور اللہ کے سفت کر دے جب وہ کہے کھاؤ تو کھانا شروع کر دے جب وہ کہے ہاتھ کھینچ لو تو کھینچ لے جہاں وہ کہے خرج کرو وہاں خرج کرے جہاں وہ کہے سنو وہاں سنے جہاں کہے نہ سنو وہاں سنے جہاں کہے لب کو کھولو وہاں کھولے جہاں کہے نہ کھولو وہاں نہ کھولے جہاں کہیں یہ بولو وہاں وہ بولے جہاں کہیں یہ نہ بولو وہاں انسان رک جائے یہی حقیقی معنوں میں اللہ کا عبد اور غلام ہے اور انسان سے اللہ تعالیٰ کا بنیادی مطالبہ اپنے بندوں سے یہی ہے تو روزے کا مقصد میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت صرف میرا ہی بن کر کے رہے دنیا کے اندر مجھ سے دور نہ جائے کسی صورت میں بھی اور یاد رکھیں روزے کا ایک مقصد تو یہ کہ انسان تقوی اختیار کر لے یہ پہلا اور بنیادی مقصد ہے دوسرا مقصد اس کا ایک صرف یہ بھی ہے کہ انسان کو آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس بھی انسان کو بیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دن کے وقت انسان کے پاس لوگ موجود نہیں ہوتے آپ کھا سکتے ہیں چھپ کر پی سکتے ہیں کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں استعمال کرتے کیوں آپ کو بتا ہے میرے مالک نے مجھے منع کیا ہے ہر شخص اس کا احتمام کرتا ہے کہ کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اسی لیے حادث میں جو آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں کو بتلا دیا ہے کہ عجر لکھ لیا کرو لیکن روزہ کا عجر نہ لکھنا نامائے اعمال میں لکھ کر کے لیا کہ میرے بندے نے صرف روزہ رکھا ہے میں اس کا بدلہ خود اسے دوں گا کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا تھا یہ کھا سکتا تھا پی سکتا تھا غلط استعمال ہو سکتا تھا لیکن صرف مجھے حاضر اور ناظر سمجھتے ہوئے کہ میں نے کل اپنے اللہ کو جا کر مو دکھانا ہے وہ مجھ سے پوچھے گا یہ تصور اس کے دل و دماغ کے اندر ہوتا ہے وہ کسی چیز کے غریب نہیں آتا کسی جیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تو لکھ لو اس کے نامائے اعمال کے اندر کے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ تو میں خود رب ہی اس ایک نعمت والے دن اتاہ کروں گا اور یہ روزہ اور یہ بھوک انسان کو دوسروں کا احساس تو بعد میں دلاتی ہے لیکن اپنی بندگی کا اپنا عبد ہونے کا اپنا غلام ہونے کا احساس انسان کو پہلے دلاتی ہے خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا دیکھا کہ وہ بھوک کے فضائل بیان کر رہے ہیں بڑا حیران ہوا کہ حضرت بھوک کے بھی کوئی فضیلت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھوکے رہنے کے فضیلتیں سنا رہے ہیں کہ بھوکے رہو گے یہ ملے گا یہ ملے گا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا بھوکے رہنے کی بھی کوئی فضیلت ہوتی ہے تو فرمانے لگے یہ جو فرعون تھا نا اگر اس کا پیٹ برا ہوا ہر وقت نہ ہوتا تو یہ کبھی خدایی کا دعویٰ نہ کرتا اس کا پیٹ ہر وقت سیر ہوتا تھا برا رہتا تھا اس لیے اس کے اندر تکبر اور غرور آیا اور اس نے خدایی کا دعویٰ کیا اور فرمایا کہ اللہ نے ہم عاجزوں کو ہم مسکینوں کو ہم غلاموں کو اپنی غلامی کا احساس دلوانے کے لیے اپنی بندگی کا احساس دلوانے کے لیے اور اپنی اوقات یاد دلوانے کے لیے ہمارے اندر بھوک کا یہ احساس رکھا ہمیں روزے کا یہ جو موقع دیا تاکہ ہمیں احساس ہو قدم قدم پر اس روزے کے اندر کہ ہم لوگ بھی غلام ہیں ہم کسی کے حکم کے ماتحد چلتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر ہمیں اس بات کا احساس دلوانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں تو روزہ انسان سے بنیادی طور پر یہی جو ہے نا وہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہر وقت پابند رہے اور اپنی ساری زندگی کو اسی تصور کے ساتھ گزارے کہ میں نے دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا آخرت میں جواب بھی دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کرنا ہے اور یاد رکھیں آخر میں فضائل کے طور پر روزہ کے عداب کے حوالے سے ایک چیز آوز رات کے ذہنوں میں ہیں دوبارہ جو ہے نا تقرار کے لیے اور اس تحزار کے لیے عرض کر دیتا ہوں فرمایا کہ ربہ من صائم لیسلہ من صیامہ اللہ الجو کہ بعض لوگ ایسے روزہ دار ہوتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزے سے کوئی کھانا پینا اور جو ایراشن بچانا تو مقصد ہوتا نہیں ہے ہمیں بنانا مقصد ہوتا ہے تو فرمایا بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن انہیں بھوکے اور پیاسے رہنے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مقصد روزے کا حاصل نہیں ہوتا کیوں اس کی وجہ یہ ہے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا لغویات کو زبان سے بکنا جھگڑا کرنا غلط باتوں کو زبان سے نکالنا پہش گفتگو کرنا غلط چیزوں کو دیکھنا غلط چیزوں کو سننا غلط چیزوں کو پکڑنا یہ نہیں چھوڑتا فرمایا ایسے شخص کا بھوکا اور پیاسا رہنا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوکے پیاسے نہیں رہنے اللہ کو ایسے شخص کا بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی مقصد اور صلوکار نہیں اللہ جیسے بھوکا اور پیاسا رکھ کر آپ کی نفسانی اور طبعی جو میں نے ضروریات ذکر کی ان کو جوہنا کنٹرول کرنا آپ کو سکھاتے ہیں ایسے ہی آپ کی جو دوسری دنیاوی ضروریات ہیں جو آپ کے اخلاق ہیں جو آپ کا دل ہے اللہ تعالی اسے بھی درست کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی زبان درست نہ ہو روزہ رکھ کر بھی آپ کے کان درست نہ سنیں آپ کی آنکھیں درست نہ دیکھیں تو آپ کو ایسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ صرف بھوکا پیاسا رکھ کر آپ اپنے آپ کو تکلیف اپنے نفس کو دے رہے ہیں اور آپ کو کوئی نیس پر ثواب ملتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو روزے کے اندر خصوصی طور پر یہ آج کل سوشل میڈیا کے اندر جو تباہ اور برباد کر دیا ہمارے روزوں کو اس نے نہ اس کے اندر ہماری آنکھوں کا روزہ باقی رہتا ہے اور نہ ہمارے اس کا کانوں کا ہمارا روزہ باقی رہتا ہے تو احتمام کریں کہ روزے کے جو باقی دن باقی ہیں اس روزے کا حقیقی تقویہ حاصل کرنے کے لیے اس سے کم از کم انسان کو دور رہنا چاہیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے روزے گزایا کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے کانوں سے اپنے روزے گزایا کر دیتے ہیں تو احتمام کے ساتھ اس سوشل میڈیا جیسی جو ہے نا بدبختی سے ہمیں دور رہنا چاہیے